موسیقی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سعودیز نے پاکستان کے اندر زیہولک کے ذریعے اس مائنڈ سیٹ کو بنایا نو ڈاؤٹ سعودیز نے افغانستان کے اندر طالبان کو اس مائنڈ سیٹ سے بنایا اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اس وقت کے جو فوجی قیادت تھی اس نے فوج کو اس تکفیریت کی طرف لے کے گئی نو ایشو لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج نے پھر ایک مائنڈ سیٹ بھی اپنا چینج کرنا شروع کیا فوج نے اس چیز کو محسوس کیا کہ واقعی یہ نقصان دیتا غلطیاں ہو گئیں ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایکشول جو اس نے نشانہ بنایا تو پیپلز پارٹی کو بنایا نا سیاست کے لیے لیکن اس وقت جماعت اسلامی ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس وقت پی ایمل این ساتھ کھڑا ہوا تھا کبھی آپ نے ان سے ووٹ دیتے ہوئی سوچا کہ یہی تو وہ دہشتگردوں کے ساتھی ہیں عمران خان نے تو سب سے زیادہ طالبان کو پالا ابھی طالبان کے آفیسز کھلوانے کی بات کی تو ہم ہی پاکستانی اس کے جلسوں میں بھی ناچ رہے ہوتے ہیں ہم نے وہاں تو کبھی نہیں پوچھا ہماری کچھ غلطیاں ہیں لیکن اگر فوج میں سات ہزار لاشے گر چکی ہیں اب شمالی وزیرستان میں کس نے آپریشن کیا پاکستان کے اندر انسائٹ پاکستان سکسی ایٹھ دہشتگردوں کو مارا گیا مارا مارا نہیں نہیں میں ہوں میں ہوں میں آپ کو نہیں نہیں غلط بات میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں نا میں بھائی مجھے کوئی میں تو سیاست چھوڑ چکا ہوں نا تو مجھے کوئی آگے سیاست کرنی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات میں نے مان لی چلو آپ کی بات مان لی آپ مجھے سیکنڈ آپشن بتا دیں میں آج سے اس کی مہت کروں آپ بتا دیں کس کے پاس جاؤں کون کرے گا کون کرے گا دیموکریسی تو پندرہ سال سے چل رہی ہے نا نہیں نہیں میں پہلے مقابلہ کرنے کے لیے بھیگ مانگوں کروڑوں روپے کی تاکہ آپ کے جلسے سجاؤں لاکھوں روپے کے مطلب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں آپ نے مجھے دیکھ چوائز بتا ہے نا کیا سسٹم لائے آپ بتائیے سسٹم بتا دیجئے وہ لے آتے سسٹم تو سب کرمتے بھائی دیکھیں ایک کام کرے نا اس میں آپ امریکہ کے سسٹم کا معازنہ آپ ہم سے نہ کرے نا دھائی سو سال کی تین سو سال کی جمہوریت کو آپ ہم سے نہ تو لے نا میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جمہوریت ہی تو ہے پندرہ سال سے تو کیا ان کو یہ آگ لگتی ہے کہ یہ ہمارے جنازوں پہ ہی آکے کھڑے ہو جائیں کیا ان کو تکلیف ہے کہ یہ شہدہ کے وارسین کے لیے کوئی کام کر جائیں یہ زخمیوں کو آکے کوئی علاج کی سہولتیں دے جائیں بھائی یہ آپ کے سیاستدانوں نے اس سسٹم بنا رہا ہی ہے تو ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اب کہاں جائیں میرا نام اشتاق علی ہے میرا تعلق کراچی سے ہے اور یہاں پر میرا تعلق اسمائلی بزنس کمیٹی سے میرا جو سوال ہے نا آج کی دن کے مناسبت سے آج تیرہ مائی ہے بہت سے لوگوں کے دماغ سے بارہ مائی تو یاد ہوگا تیرہ مائی تھا وہ ایک ہماری کمیٹی کے اپر ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہوا جس کے اندر پینتالیس لوگوں کو جن لوگوں کی جن کا کوئی تعلق نہ لڑنے سے نہ جگڑنے سے نہ کسی سیاست سے کچھ میں نہیں گا ان کو بس میں لے جا کر پینتالیس آدمی کو مار دیئے گئے آج میں پورا دن ٹی وی دیکھتا رہا نہ میڈیا کو یاد ہے کہ تیرہ مائی آئی چلی گئی نہ کسی سیاستدان کو یاد ہے کہ تیرہ مائی آئی اور چلی گئی شاہد انہوں اس قوم میں آگئے ہیں جو اپنے اپنے حادثات کو بھول جاتی ہے امریکہ کے اندر سپٹیمبر 11 سب سے بڑا حادثہ تھا اس سے بڑا حادثہ چاہت کوئی نہیں تھا اس سے انہوں نے سبق سیخا کہ اپنے آپ کو کیسے سیف کرنا ہے یہ ہماری کمیونٹی کے اندر سب سے بڑا حادثہ تھا جس کے اندر ایک انوشنٹ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو بھاکا ادا مارا گیا جس کے اندر آپ خود کہتے ہیں کہ دائش انوالتی یا جو بھی تھے جو بھی تھے دہشت کرتے آج ملٹری ہو عوام ہو چاہے سیاسد آم سب کو پتا ہے کہ ان کیا کر رہا ہے ان کو مارنے والے لوگ کون تھے ہاں سننے میں ہی آیا وہ کوئی خانسی کی سزا دے دی گئے کچھ پتا نہیں ان کے بات کیا ہو نہ اس سے پہلے کیا ہوگا تو مجھے یہ پوچھنا آپ سے اور شاید ویڈیا بھی درکھڑی ہیں اور ہماری عوام بھی یہی پڑھی ہیں کہ ہم ہمارا سٹینڈ کیا ہے شاید ہم ہاتھ ساتھ کو بھول جاتے ہیں اور ہاتھ ساتھ کو یاد نہیں رکھتے اسی لئے ہم شاید پیچھے ہیں نہ میرا تعلق سیاست سے ہے میرا تعلق سب انسانیت سے ہے اور ہر انسان اس دن چاہت ضرور ہویا ہوگا جس دن یہ اتنا بڑا آدسہ ہوا ہے ہم جو جس مانسیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتایا کہ ہر وقتہ وہاں فکر کے اندر دو مانسیٹ ہیں ایک ایمٹی تکسیری ایک پرو تکسیر پاکستان کے اندر یہ ڈیویجن تو ہے اب جی ایش ایو پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ فوج کے اندر ہی چھپے میں ناسور وہاں پہ حملہ کرواتے ہیں مہران میں بھی وہی کرواتے ہیں لیکن ہماری جو سپورٹ ہے نا وہ اس مانسیٹ کے لیے جو ان پہ آپریشن کر کے اور ان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں یاد رکھیے ہم چاہتے ہیں یا وہ لوگ مضبوط ہیں اپنے محکمے میں چاہے وہ ججز میں ہوں چاہے سیاستدان ہوں یا پارلیمنٹیرین ہوں یا فوج ہو یا صحافی ہوں صحافت میں بھی دو ہی مانسیٹ ہیں اور ہم نے ہمیشہ اس مانسیٹ کو سپورٹ کیا ہم نے اوریا جان جیسے لوگوں کو نہیں سپورٹ کیا بھائی یا جو مشکوک لوگوں کو لیکن ہم نے ان کو سپورٹ کیا جو دہشتگردوں خلاف اوٹتے ہیں آپ نے تیرہ مئی کی بات کی بلکل وہ تو حادثہ چونکہ میرا تو پڑوس ہے مجھے تو پتا ہے میں تو اس پورے سینریو میں ان کے ساتھ تھا کڑا ہوا تھا لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ علی رضا حادثے کو تو اب پندرہ سال ہو گئے آپ نے کبھی سنا پندرہ سال میں کہ کسی ٹی وی پروگرام نے اس پہ کیا ہو یا عید ملاد النبی پہ جو حسانیہ ہوا لیکن ہاں ایک چیز ہوئی کہ سانے سفورہ سانے سفورہ کے اب تک گیارہ ٹیررس جو ہیں ان کو ڈیت وارنٹ جاری کر دی ہیں اور وہ بالکل ایکچوال ہیں وہ جماعت اسلامی کے کارکون ہیں جیہا میں بتا رہا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ہم نے ہم بھی پریشان تھے کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن اتفاق ہے کہ وہاں پہ ایک بلڈنگ بن رہی تھی اور اس کے اوپر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جو کہ صرف پچاس فٹ کے فاصلے پہ تھا اس سی سی ٹی وی سے وہ تمام کے تمام لوگ پہچانے گئے اور بالکل وہی لوگ پکڑے گئے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو اور کل رات کو آرمی چیف نے اس کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیا اب میں آپ سے یہ کہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگلے سانحات کا انتظار نہ کیا جائے میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے علاوہ اپنی فوج کی بیک بون بننے کا کیونکہ میں آپ کو آج یہ گارنٹی سے بتا کے جا رہا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ عالمی جنگ کا سال ہے اور اس پہ میری ایک ڈیٹیل ریسرچ ہے اور پاکستان میں میں نے اس کا ٹیلی ویجن پہ دعویٰ کیا تو یہ دو سال کی بات ہے مجھے اپنے آپ کو زلیل نہیں کروانا لیکن میں دنیا کے اندر اٹھارہ ملکوں کے اندر یہ جنگ دیکھ رہا ہوں اور ہمارے ملک میں بھی شمالی وزیرستان میں یہ جنگ لڑی گئی تیاروں سے توپوں سے تو جنگ تو ہر ملک کے اندر ہے ہاں اس کی ورد پھیل رہا شروع ہو گئی ہے اب شمالی وزیرستان سے بڑھتے بڑھتے لاہور تک لاہور سے بڑھتے بڑھتے کراچی تک کیونکہ ہم سافٹ ٹارگیٹ ہیں وہ جو بات کر رہے تھے نا بھائی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ اس آٹے میں نمک کو بنانے والوں نے اتنا معاشرے کے اندر اس کو ملا دیا کہ اب اس کو الگ کرنا مشکل ہو رہا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے بلکل یہ فالٹ جن کا ہے وہ آپ نے صحیح پہچانا لیکن اگر کوئی اس فالٹ کو ختم کرنے جا رہا ہے تو میرے پاس اور کیا رستہ بچتا ہے کہ یا میں اللہ پہ ایمان لے ہوں یا اس پہ ایمان لے ہوں ختم کرے اس کی وجہ ہے کہ میں تو مر رہا ہوں میں تو نہ ہوتل جا سکتا ہوں نہ دکان جا سکتا ہوں نہ بزنس چلا سکتا ہوں پوزیشنز انہی کی خطرے میں یہ داش آئی ایس آئی ایس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جس ملک میں جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی ملٹری کو ہی ٹیک آور کرتے ہیں تو مجھے بچانے کے لیے لڑے نہ لڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو لڑیں گے بھائی ہر صورت لڑیں گے ملک کو بچانے کے لیے تو ہر صورت لڑیں گے لیکن اب جب لال مسجد پہ آپریشن کیا پروز مشرف جو آغاز تھا اس مائنسیٹ کو مارنے کی جو سوچ بننے کا آغاز تھا بلال مسجد تھا اس وقت کسی نے سپورٹ نہیں کی ایک آرمی چیف جو ملٹری کوڈ بنا کے ان کو ٹرائل کرنا چاہتا تھا اس وقت کوئی پاکستانی اس کے لیے ساتھ نہیں نکلا تو بھائی پھر ساتھ بھی تو دو نا اکیلے میں نے تھوڑی بیرا گھر تھوڑی ہے پاکستان میں آپ لوگ کے بھی بھائی دوست رشددار ہیں عزیز ہیں آپ بھی اس جنگ کو جنگ سمجھ کے لڑو نا ایک آدمی کا کام تو نہیں ہے جنگ لڑنا جنگ تو پوری قوم لڑا کرتی ہے اور جو قوم اپنی جنگ خود نہیں لڑتی اس کی جنگ تو کوئی نہیں لڑا کرتا تو آپ کے پاس جو اس وقت پرسیپشن ہے یہ بھی انہوں نے بات کی تھی کہ معورہ عدالت قتل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ ڈریل کرنے والے بھی تو وہی تھے نا جو مارے گئے پریس سے کھالے اتارنے والے بھی تو وہی تھے نا سلاٹر ہاؤس بھی تو وہی چلا رہے تھے نا تو پاکستان میں کوئی سیویلین لوگ بھی تو یہ کشتو خون کر رہے تھے لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ بہت تحریکی طالبان پاکستان کے جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد ہزار سے اوپر ہے تین ہزار لوگ ایمکی ایم کے گرفتار ہوتے ہیں بائیس سو لوگ واپس آ جاتے ہیں آٹھ سو لوگوں کو کوٹ بھیج دیا جاتا ہے ٹرائل کر کے تو بائیس سو لوگ آئے تو واپس نا بے گناہ تھے تو آئے نا تو ایک سسٹم کو کلیر کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہے پہتالیس سال کا میس ہے چار سال تو لگے گا صحیح ہونے میں تو میرے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ اس کو صحیح کرنے پہ میں اعتبار کروں ورنہ ایک قوت جو آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کوئی قوت آئے گی وہاں پر تو وہ تو نہیں آتی possible ہی نہیں ہے ایک ہی قوت آئے گی وہاں پر جو اس وقت موجود ہے تو وہاں پر آپ اگر فوج کو کمزور کریں گے تو یہ میں آپ کو گارنٹی دی رہا ہوں داشت پاکستان کو ٹیک آور کرے گی اور خدا نہ کرے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی جنگ جیسی آغاز ہوتی ہے تو نقشے تو ٹوٹنے کے اب سامنے آ چکے تو پھر نقشے ہی ٹوٹیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے لڑنا تھوڑی ہے ہم نے صرف یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے یاد رکھی گا مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑی جائے گی یہ مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے ہتھیاروں کی جنگ لڑنا میرا کام نہیں ہے لیکن ہاں جس دن مجھے اختیار ہوگا تو میں پینسیٹ کی طرح خود بھی لڑوں گا لیکن ابھی لڑ کے اگر میں ابھی اب نوجوانوں کو اسلاح اٹھوا دوں تو پھر ان سے اسلاح کون لے گا کل کو وہ بھی بے لگام گھوڑے ہوں گے میں نے تو یہاں کے معاشرے میں کسی کے پاس لہنے نہیں دیکھا لیکن میں نے ہاں کچھ غلطیاں ایسی بھی نہیں دیکھی جیسی یہاں پر ہیں جو ہمارے ملک میں ہو اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے زیاولک کی اس سوچ نے کتنا نقصان دیا کہ آج پاکستان کی عوام ملٹری پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے یہ چیز سوچنا ہے ملٹری کو میرا کام نہیں ہے اگر پھر اس اعتماد کو اور توڑنا ہے تو پھر قیامت تک اعتماد تو نہیں بنتا اور جب فوج کے اوپر اس کی عوام کا اعتماد ختم ہو جائے تو پھر آٹے میں نمک فوج ہوا کرتی ہے عوام نہیں یہ تو اب سوچ ہے سوچ کی جنگ اعتماد کی جنگ ہے اس کو سیاستدان بھی سوچیں اس کو فوج بھی سوچیں ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے لڑنی چاہیے ٹیرسٹ کو فوکس کرنا چاہیے کرمنل یا یہ پیسو پہ کہ یہ کیا اتقرپ لوگوں کو اس کے لیے کوئی عدالت کے اندر سزا ہی نہیں ہے تو متبادل نظام انصاف اور کوئی بنتا ہی نہیں ہے آپ میری بات پہ یقین کر لیں اگر آپ نے ان کوٹس پہ چلنا ہے تو سو سال بعد بھی آپ یہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں دینا دینا ہی نہیں ہے اس کے لیے پھر یہ امریکن نظام بہترین ہے نظام انصاف جو ہے جیوری سسٹم اگر یہ رائش کر دیا جائے پٹ کرے گا کون تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب آئین کے اندر ترمیم کے ذریعے ممکنی نہیں ہے سیاست کا دور ختم ہو چکا پاکستان میں اب جنگ کے نکارے بج رہے ہیں آپ کو پتہ ہے تیس سے چالیس لوگوں کی روزانہ ہلاکتیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر انجنئرز مارے جا رہے ہیں ٹیکنیشنز مارے جا رہے ہیں اچھا جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے تو ہزاروں میں لاشے اٹھائی ہیں لیکن میں نے عوام کو اسلحہ نہیں اٹھانے دیا شاید میری یہ ڈیوٹی تھی میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ اگر اس اس سٹانس کے اوپر میں نے اپنی سیاست بھی تو قربان کر دی نا سیاست قربان ہو گئی میری لیکن پھر میں ایک بار آپ کو کہوں گا کہ ایکچول جو فتنہ ہے نا وہ نظام انصاف ہے اگر کوئی جنرل غلطی کر رہا ہے کوئی میجر غلطی کر رہا ہے کوئی وکیل غلطی کر رہا ہے کوئی لائر غلطی کر رہا ہے تو اس کی سزا کون دے گا عدالت دے گی نا تو اس میں ہمت نہیں لیکن ابھی حالی میں ریٹائر جنرلز کے اوپر حاضر سروس فوجی افسران کے اوپر کوئی انکوائری شروع ہوئی ہے تو اس کو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ دو ڈھائی سو افسران ہیں جن کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے دو ڈھائی سو افسران ہیں لیکن اگر کوئی سیاستدان دوہزار ساتھ کے اندر زکاة فطرے میں پلنا تھا اور آج یہاں پر ایک بڑی کمپنی لے کے بیٹھے ہوئے جو باگ کے آئے ہوئے تو پھر وہ پھر آپ کا دیکھنے کا کام ہے کہ اس کے آپ خود محاسبہ کریں آپ نے ہماری بات کی ہے دو سوال آپ کے لیے آپ نے نکتہ نجد جانب کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دس سال میں جو بین سٹرین اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے یا جو احمدی ہے یا عیسانی ہے یا کسی بھی مذہر کو فارور کرتے ہیں ان کے کے پاکستان میں کیسی حالت میں کیسے کیسے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہماری پردستان کے پر آپ نے بہت باہت کی ہے ان کا ہائیلی سٹیٹس جو ہے شکریہ آپ کا پہلے تو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نہ میں نے آپ لوگوں سے کبھی ووٹ مانگا ہے نہ مجھے آئندہ مانگنا ہے تو میرا تو کوئی مفاد نہیں ہے میں تو آپ کے پاس ایک ایزا پاکستانی آیا وہاں ایزا سیاستدان تو میں نہیں آیا آپ کے پاس کبھی اپنی اس سیاست میں بھی نہیں آیا لیکن جو آپ کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں کبھی ان سے فون کر کے پوچھئے کہ میں نے کیا خدمات انجام دینا تو آدمی کو کبھی کبھی سورتیال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے پھر وہ آدمی بولتا ہے میں کیوں ان کی مدد کروں میں ان کے لئے کیوں خدمات انجام دوں جتنا بھی کر لو انہوں نے برے وقت میں آنا نہیں تو افسوس یہ ہے کہ آٹھ سال کی اس پوری جنگ میں کوئی بھی میرے دروازے پہ نہیں آیا ہے میرا ساتھ دینے کے لیے کہ آؤ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں تو میں کسی کے باپ کا نوکر تو نہیں ہوں میں نے نوکری تو نہیں کی پاکستان میں کسی کی تو آپ لوگ سب سے پہلے تو تو ایک ذہن یہ ان کو بتائیں پاکستان میں رہنے والوں کو کہ جنگ اکیل آدمی نہیں لڑا کر سکتا لیکن اگر کوئی جنگ لڑنے جا رہا ہے اور جنگ لڑتا آ رہا ہے تو اس کا ساتھ تو دو نا گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی بھائی میں آپ کو پاکستان کا آج مستقبل بتانے آؤں اور وہ ہی بتانے جا رہا ہوں پاکستان میں اگر نظام انصاف آجائے تو پاکستان کے اندر ایک ایسا منصوبہ ہے جس وہ کہتے ہیں گوادر میک آئل سٹی جس کا آغاز اور کنجی گلگت بلتستان ہے جس کے انتہا جو گوادر ہے اتفاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین گئے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جب میری شہر بدری ہوئی تو میں نے وہاں پر ریسرچ کی ایک عمل کا آغاز کیا سات سال قبل اور اتفاق ہے کہ اس منصوبے کا اوفیشل ریسرچری میں آؤں اس منصوبے کی ایک ایک چیز کو میں نے سکیچ کیا کیلکولیشن کے ساتھ اور جب چائنہ کے اندر ایک وفد گیا حالی میں پاکستان کا اور اس نے کہا کہ گوادر پورٹ پہ ہمیں آپ کوئی بریف دیں تو وہاں پہ چائنیز اوفیشلز نے کہا گو ٹو فیصل رضا عبدی اور اتفاق یہ بھی ہے کہ دس سال سے آپ تیلی ویجن پہ مجھے اس مقدمے کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اس وقت تک تو کوئی ماننے کوئی تیار نہیں تھا کہ کوئی ٹووے موٹر وے یا بولٹ ٹرین گلگت سے ادھر آئے گی لیکن یہاں پر سب سے پہلا جو میں نے وہ رکھا تھا پوائنٹ اس کو اس طرح ڈیکلیئر کیا تھا کہ جب تک گلگت بلدستان پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا یہ منصوبہ بنی نہیں سکتا تو جس دن گلگت بلدستان پاکستان کا اوفیشل حصہ بنے اور وہاں پارلیمنٹ آجائے جو ان کا حق ہے کیونکہ یہ واحد خطہ ہے جس نے نظر اللہ نیاز حسین پاکستان سے علاق کیا تھا انہوں نے پاکستان سے علاق کیا قائد آزم کے ساتھ پاکستان کو بیعت کی اور پاکستان کو مضبوط کیا کچھ سیاستدانوں نے اس کو اٹھا کے مسئلہ کشمیر میں ڈال دیا گلگت بلدستان کا کشمیر سے کوئی تعلق ہی نہیں گلگت بلدستان میرے ملک کا وہ علاقہ ہے جہاں سترہ کلومیٹر لمبا سونے کا گلیشیر ہے اور دریائے گلگت کے اندر لوگ سونے کو چھانتے ہیں آج بھی ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم اپنا سونے کا پار دیکھتے تو ہیں نکال نہیں سکتے کیونکہ عرب کا حکم نہیں ہے ہم تھر میں کول دیکھتے تو ہیں نکال نہیں سکتے گاد گوادر میں گول سٹی اگر بن گیا تو آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں سب سے پہلے آپ خود امریکہ چھوڑو گے اور گوادر کے اوپر آو گے اور پاکستان واپسی کرو گے اور یہی ہمارا خواب ہے کہ آپ لوگ واپسی کریں تاکہ اندھیرے معاشرے میں کچھ امید کی کرنے جانگے کیونکہ آپ باشاور لوگ ہیں پاکستانیوں کے مقابلے میں آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو ڈاکٹر تھے انجینئر تھے ان کے پاس اب وہ ٹیکنیکی مہارت آ چکی ہے کہ اگر وہ پاکستان آ کے اس کو یوٹلائز کریں گے تو پاکستان کی ترقی کا رجان جو ہے وہ تیزی سے آگے کی ضمن بڑھے گا لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ ایران کی گیس پائپ لائن کو گوادر تک لائے جائے یہ میں آپ کو بیاسیت ریسرچر یہ جو جائل فرقہ پرست تکفیری صحافی اینکرز پاکستان میں بیٹھ کے ورغل آ رہے ہیں جھوٹ بول لیں کہ ایران گوادر نہیں بننے دینا چاہتا ان جائلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ دوہزار پندرہ سے پہلے ان کے موہ پہ آپ نے گوادر سنا ہی نہیں ہوگا میں دوہزار دس سے بتا رہا ہوں کہ گوادر بن ہی نہیں سکتا بغیر چائنہ اور ایران کی سپورٹ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گیس پائپ لائن کے ساتھ ہمارے پاس کروڈ آئل کی ایک ریفائنری بھی آئے گی جو ایران دے گا ہم گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ڈال سکتے ہم آٹھ لاکھ تن کے دائی سو جہازوں میں پیٹرول کہاں سے ڈالیں گے تو وہ آئل ریفائنری ایران نے لگانی ہے اور اس لئے میں گوادر میک آل سٹی پہ ایران کی گیس پائپ لائن کا سپورٹ ہوں وہ انڈیا کو مضبوط کر رہی ہے ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا انڈیا کو سپر جائن بنانے کے لیے ٹاپی کو ڈیزائن کیا گیا دوہزار تیرہ میں لیکن میں اپنی اس پروجیکٹ کے اوپر آج بھی کھڑا ہوں کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر وہاں پر یہ پروجیکٹ لگ گیا تو حضرت آدم سے لے کے آج تک میں نے اس سے بڑا پروجیکٹ نہیں دیکھا کررہ ارس پہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا ہماری قوم دو ہی صورتوں میں صحیح ہو سکتی ہے بھائی یا تو اس میں اتنا پیسہ پھیک دو کہ یہ کھا کے کچھا پیسہ جو ہے نا اس کا دل بھر جائے پیسے کو دیکھ اور دوسرا یہ ہے کہ شک نظام انصاف لائے آجائے گوادر وہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر پچاس ہزار فیکٹریان انڈرسٹریل زون کی صورت میں لگنی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا ہے میٹر چائنہ کو ایک دور میں ہم نے یہ بتایا کہ بھائی آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی مت کے اندر اٹھارہ ہزار کلومیٹر کی ٹریولنگ ہے جس کے بعد آپ ریڈ سی سے ہوتے ہوئے یورپ اور آگے جاتے ہو چائنہ نے اس چیز کو بھابتے ہوئے ہم نے چائنہ کو یہ بتایا کہ آپ کی خنجراب سے لے کے بیجنگ تک جتنی فیکٹریان وہ سپیر پارٹس بناتی ہیں کبھی آپ دورہ کر کے دیکھئے لیکن بیجنگ سے لے کے شہنگائی تک جتنی بھی ہے اس سپیر پارٹس کی پروڈکشن کرتے ہوئے میٹریل بناتی ہیں تو وہ بیجنگ سے لے کے شہنگائی تک جو ٹریول ہے وہ چوبیس سو کلومیٹر ہے تو ہم نے چائنہ کو بتایا ہے کہ یار آپ خنجراب سے سیدھا یہاں پر موٹر وے بنا کے آئیں گوادر یہاں انڈرشیل زون لگائیں تو آپ کو تیرہ سو کلومیٹر کے اوپر یہاں پر انڈرشیل زون دیتے ہیں آپ اپنا سپیر پارٹس لائیں اور یہاں پر اسیمبل کریں اٹھارہ کلومیٹر آپ سمندر کا بھی بچا ہے اور یہاں سے شپ کریں تو آپ کی جو پروڈکشن کاؤس ہے وہ تھارٹی پرسنٹ ڈکلائن کرے گی اور آپ گیس پائپ لائن جو لے کے جا رہے ہو اس کے ساتھ آئل کی لائن بھی لے کے چلے جاؤ تو تین سو ستر ارب ڈالر آپ کی سالانہ کی بچت ہے جو آپ ایدن لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن سے استعمال کرتے ہو سمجھدار لوگ تھے سمجھ آیا بلا شبہ اس پروجیکٹ کے بانی آصف زرداری صاحب لیکن افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا پروجیکٹ خود نہیں گا سکتی میں نے فیسٹو سے ہی اڑا دی یہ ہے لڑائی تو اگر یہ پروجیکٹ لگ گیا تو وہاں جتنی پروجیکشن ہوگی وہ میڈ ان پاکستان دھائی سو جہاز نہیں لگ رہے آٹھ لاکھ ٹن کے دھائی سو شہر روزانہ لگیں گے جن کو ڈیری بھی چاہیے جن کو کھانا بھی چاہیے اجناس بھی چاہیے جن کو گوشت بھی چاہیے جن کو چاول بھی چاہیے کیونکہ اس نے آگے اٹھارہ دن ٹرول کرنا ہے تو اس نے یہی جہاز وہیں پر آف لوڈ اور انلوڈ ہوتا ہے جہاں پر اس کو پیٹرول ملے وہ دھائی دن ٹرول کرتے ہوئے دوبائی جاتا ہے اور دھائی دن وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کرنے کے بعد باہر آتا ہے اور پھر ریٹ سی کے اوپر جاتا ہے تو اس کا پانچ دن کا سرمایہ بچتا ہے جہاز ایکار تھوڑی ہے دھائی آٹھ لاکھ ٹرن کا کراچی میں پچاس آر ٹرن سے اوپر کا جہاز لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس دیپت الیون میٹر ہے کسی سیاستدان کو آپ نے یہ پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہوئے سنائے علاوہ میاں صاحب وہ جی خان صاحب بس یہ باتیں چل لیں گے یہ ہمارے سیاستدان جائل جب تک پروجیکٹ نہیں ہو ملک کے اندر ملک کیسے درقی کرے گا جبکہ آپ اپنے ادارے بھی پرائیوٹائز کر چکے ہیں بھائی یہ جنگ لڑ رہے تھے میرا کوئی یہاں پر نوکری تھوڑی ہے میں نے تو چائنیز نے کیا تھا چار آراب ڈالر کے اوپر ریسرچ میں نے تو نظر اللہ نیاز حسین کی تو خود لے کے چلیں ان سیاستدانوں کو کام ہے ہاں یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں یہ پروجیکٹ اس وقت تک بنے گا ہی نہیں جب تک ملٹری ٹیک آور نہ ہو میں بتا رہا ہوں آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آتا تو آپ چائنیز سائٹس پہ چلے جائیں چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم صرف فوج پہ اعتبار کریں گے ایرانی پریزیڈنٹ نے بھی یہی کہا ہے ہم فوج پہ اعتبار کریں گے سیاستدان تو چور ہیں چھالیس ہر آپ ڈالر لانے تھے میاں صاحب نے کوئی میاں صاحب سے پوچھے گا کہ آپ چھالیس پیسے لان سکے ہو آج تک نہیں ملیں گے ان کو پتا ہے چور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سرمایہ باہر بیج رہے ہیں ہم سے سرمایہ کاری منگوارے ہیں آپ ابھی چائنیز کی آپ ٹون تو چیک کریں نہیں کرے گا چائنیز کیسے کرے گا جب میاں صاحب نے ٹاپی کر کے انڈیا کو مضبوط کر دیا کیونکہ چائنہ اور انڈیا دونوں ہی کمپیٹیشن کے اندر ہیں ہم نے انڈیا کو سپورٹ کر کے چائنہ کی پیٹ پہ چھوڑا مارا ہم نے چائنہ کو دھوکہ دیا ہمیں ماننا چاہیے یہ چیز ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے without parliament approval دیا ہے کس چیز کی ڈیموکریسی ہے جو چیز پارلیمنٹ میں approve ہی نہیں ہو سکتی چوتیس رکنی موالک کا آپ نے حصہ بنا دیا کہ پارلیمنٹ میں اس پر کوئی ڈیبیٹ ہوئی کوئی approval ہے کوئی نہیں آپ نے ٹاپی بنا دی کوئی approval ہے کوئی نہیں آپ نے آج تک تین سال ہوگا ایران کی گیس پائپ لائن کے لیے ایک پتھر نہیں لگا سکے آپ کی سرط میں کھڑی ہے وہ پابندیوں کے اندر گیارہ عرب ڈالر خرچ کر کے ایک گیارہ سو کلومیٹر کی پائپ لائن لے کے آیا آپ کی سرط پر آپ آج تک اس کی سرط سے گیس نہیں اٹھا سکے جو کہ ہے فری ہے وزگندوں میں اس لیے کہ فرقہ ورانہ بوکز ہے آپ کو عرب بادشاہوں کی طرف سے ممانعات ہیں تو پاکستان فرقہ ورانہ بوکز پر نہیں چل سکتا پاکستان کو آپ ایسے چلائیں جیسے امریکہ چلتا ہے پاکستان میں ایسا نظام انصاف لائیں